بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹ او فال اللہ تعالیٰ کی نام سے شروع کرتا ہے کیونکہ یہ ہمارا سٹارٹ ہے تو یہ ہمارا سب سے پہلا چپٹر ہے جو کہ لیکچر نمبر ون ہے یہ ہمارا فیزکس 301 کوڈ کا لیکچر نمبر ون ہے جس میں ہم کیا کریں گے کہ ہم فیزکس کا جسٹ انٹرودکشن لیں گے انٹرودکشن مطلب تعریف لیں گے کہ فیزکس بیسیکلی ہوتی کیا ہے اور کن چیزوں پر یہ بیس کرتی ہے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے جن کے بغیر فیزکس جو ہے وہ انکمپلیٹ ہیں سو فرسٹ جو لیکچر ہے وہ انٹرودکشن سم بیسی کونسیپٹس ہیں انٹرودکشن سم بیسی کونسیپٹس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے جسے ہم بسم اللہ کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس ہیں بچوہ آپ نے اپنے پریویس کلاسس نائنٹھ میں سب سے پہلے جیسے فیزکس کو سٹارٹ کیا تھا تو پہلا چیپٹر جب پڑھا تھا تو اس میں بھی بیسی کلی انٹرودکشنل سسٹم آف یونٹس سے تھا انٹرودکشن کیا تھا اس کو اگین تھوڑا سمیں مور کلیبوریٹ کر کے ریپیٹ آپ کو کر دیتی ہوں تاکہ یہ چیزیں جو ہیں آپ کو اگین سے ریوائز ہو جائیں سب سے پہلے بیسی کونٹیٹس ہیں بیسی کونٹیٹی ہیں نیم ہے اور ان کے سامبلز ہیں سب سے پہلے ہماری بیسی کونٹیٹی جو ہے وہ لینٹھ ہے لینٹھ کا نیم جو ہے وہ میٹر ہے اور سامبل جو ہے وہ ایم ہے نیم سے جو ہے نا میٹر ایم نکل آیا اس کے بعد دوسری جو ہے وہ میس ہے وہ جم ہے اس کا جو نیم ہے وہ کلو گرام ہے اور اس کا سامبل کے جی ہے اس کے بعد ٹائم ہے جس کا نیم ہے سیکنڈ ہے اور سامبل کے ایس ہے الیکٹک کرنٹ ہے اور اس کا جو نیم ہے وہ ایم پیر ہے جس کو A سے ظاہر کرتے ہیں Thermodynamics ہے جس کا جو نیم ہے وہ Kelvin ہے اور اس کا سامبل جو ہے وہ K ہے Amount of the Substance ہے جس کا نام جو ہے وہ Mol ہے اور سامبل جو ہے وہ Mol ہے اس کے بعد Luminous Intensity ہے جس کا نیم جو ہے وہ Candela ہے اور اس کو جو ظاہر کرتے ہیں وہ CD سے ظاہر کرتے ہیں اس کے بعد Basic Units کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں Decimal Systems میں Prefixes Prefixes بھی بہت important ہے ان کو بھی میں نے write کیا ہے آپ کی 9th class کے مکمیں بھی کم تھے ابھی یہاں پہ وہ تھوڑی collaborate کی ہیں More زیادہ لکھے ہیں FSC کے status میں تھوڑے Short terms میں تھے So factors اس کے بعد name اس کے بعد سامبل اس کے بعد اسی طرح سے دوسری ترتیب ہمارے شروع ہو جاتی ہے Fractors میں 10 کی پاور مائنس 24 ہو تو یکٹو اس کو کہتے ہیں اور اس کو Y سے ظاہر کرتے ہیں 10 کی پاور مائنس 21 ہو تو زیپٹو کہتے ہیں اور Z سے ظاہر کرتے ہیں 10 کی پاور 18 آٹو A سے 10 کی پاور 15 Fem2 F سے 10 کی پاور 12 P کو P سے 10 کی پاور 9 Nano N سے 10 کی پاور 6 Micro Mule سے اب یہ جو نیچے والے یہ والے ہیں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ استعمال ہوں گے بھی اس کے بعد نیکس فیکٹرس میں 10 کی پاور 3 ہے M ہے M ہے یہ بھی بہت زیادہ use ہوتا ہے ہر جگہ use ہوتا ہے 10 کی پاور 2 سینٹی جو C سے 10 کی پاور 1 دیسی D سے 10 کی پاور 24 اگین یہاں سے آ گیا ہے پلس میں یہاں پہ minus تھا یہاں پہ پلس تھا تو یہ اس کو یٹو یٹو کہتے ہیں جو کہ Y ہے 10 کی پاور 21 زیٹا Z سے 18 جو ہے اگزا E سے 10 کی پاور 15 پیٹا پی سے یہ بھی بہت زیادہ common use ہونے والی چیزیں ہیں اس کے بعد نیکس فیکٹرس جو رہ جاتے ہیں اس کے بعد 10 کی پاور 12 ہے تیرا T سے 10 کی پاور 9 گیگا G سے یہ بات یاد رکھنے کہ جو پلس میں آئے گا گیگا آئے گا جو minus میں آئے گا وہ نینو آئے گا 10 کی پاور 6 میگا آگیا وہاں پہ پی کو تھا جو کہ M سے ظاہر کا دی 10 کی پاور 3 یہ کلو جو ملی ہے اسے وہ یہاں پہ آگیا پلس میں یہ آگیا کلو میں K 10 کی پاور 2 ہیکٹا H میں آگیا 10 کی پاور 1 ڈیکا D A میں آگیا ٹھیک ہے پہلے تھوڑی سی ترتیب ڈیسی میں تھی D تھا اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ کا ڈیکا آگیا D A آگیا ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی کامن جو ہے اس کے تھوڑا سی ڈیفرینسز چھوٹے چھوٹے سے یہ آپ نے یاد رکھنے اس کے بعد ہم کچھ اگزامپلز لے لیتے ہیں جس میں کہتا ہے کہ آئی لیزر لائٹ ایمیٹ لائٹ آ ویولنٹ آف 248 نینو میٹر دا سیم ایس اسی طرح سے اگر ہمارے پاس لیزر لائٹ جو ہے وہ جو ایمیٹ کرتی ہے لائٹ خارج کرتی ہے لائٹ ویولنٹ اس کی جو لائٹ ویولنٹ ہے ایمیٹ کرتی ہے وہ ہے 248 نینو میٹر دا سیم اسی طرح سے اگر ہمارے پاس ایک کنڈیشن بی اور سی ہو ای میں 0.0248 میلی میٹر ہو 0.248 میٹر ہو 0.248 میٹر ہو تو ہمارے پاس کس طرح کی کنڈیشن ہوں گی سب اٹامک ایلیمنٹ جو ہمارے پاس ہیں اچھا آجاتے ہیں جن میں یہ دیکھیں الیکٹرون جو ہیں سب اٹامک ایلیمنٹ میں ہمارے پاس تین ایلیمنٹ ہوتے ہیں بہت مشہور الیکٹرون پروٹان نیوٹرون الیکٹرون جو ہے وہ نیگٹیو چارج ہوتا ہے چارج پارٹیکل ہوتا ہے اس پہ نیگٹیو چارج ہوتا ہے پروٹان پہ پوزیٹیو پی پی پروٹان پوزیٹیو چارج ہو جائے نیوٹرون نیوٹرل نام سے ظاہر ہے سو نیوٹرل پارٹیکل اس پہ کوئی بھی چارج نہیں ہوگا نہ پوزیٹیو نہ ہی نیگٹیو اس کے بعد اگر ہم نیکس دیکھتے ہیں الیکٹرون پروٹان ان ایٹم اگر ہم یہ دیکھیں کہ الیکٹرون اور پروٹان کس طرح کے ہوتے ہیں کسی بھی ایٹم کے اندر تو ہم سب سے پہلے یہ چیزیں دیکھیں گے پروٹان ان نیوکلیس یہ ہمارے پاس ایک نیوکلیس ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک نیوکلیس ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہ پوزیٹیو ہے میں پیچھے بتا چکی ہوں جو پوزیٹیو وہ کیا ہوگا پروٹان سو یہ پروٹان ہے ہمارے نیوکلیس کے اندر ٹھیک ہے اور یہ نیگٹیو ہے مدار میں پڑا ہوا ہے سائٹ پہ پڑا ہوا ہے تو یہ کیا ہے نیوکلیس ہے کیونکہ یہ الیکٹرون ہے آر بٹ کے اندر ٹھیک ہے یہ الیکٹرون ہو گیا یہ کیا ہو گیا پروٹان ہو گیا یہ ایک ایٹم کے اندر اس کی ظاہر کردی چیزیں کہ یہ الیکٹرون ہے یہ پروٹان ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیگٹیو اینڈ پوزیٹیو پولیریٹیز کیسی ہوتی ہیں اب نیگٹیو اینڈ پوزیٹیو پولیریٹیز بتاتے ہوئے تھوڑا سا ہم اس کو کلیبوریٹ کریں گے ہمارے پاس اے اور بی ڈائیگرام جو ہے کسی ڈراغ یہ چھوٹی سی یہ ہمارے پاس پوزیٹیو چارج ہے یہ ہمارے پاس نیگٹیو چارج ہے اپوزیٹ چارجز اٹریکٹ اب اگر میرے پاس ایک پوزیٹیو ہے اور ایک نیگٹیو ہے تو دیفینیٹلی وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کریں گے اس کے میں اگزامپل بچوں ایسے دیتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں بہت ساری مطلب بہت ساری کہہ دیا اور سکتے آپ کے پاس آپ کی چار سسٹرز ہوں پانچ سسٹرز ہوں بس سسٹرز ہی ہوں تو اتنی زیادہ وہ جو آپ کی ہوتی ہے ایک تعلق اور ایک ایک چیز ایک چام وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا اگر اس کے برقس اگر آپ کے دو بھائی ہیں دو بہنیں ہیں تو وہ بڑا مزے کا کمبینیشن بنے گا کھٹی میٹھی سی وہ ایک دنیا سی بن جائے گی آپ کی تو اسی طرح سے بھائی بہن کی سائیڈ لے گا بہن جو ہے وہ بھائی کی سائیڈ لے گی تو اگر بہنیں ہی ہوں گی تو وہ تھوڑے سا لڑائی والا فیکٹر آ جائے گا تو اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کچھ کھانے کا آپ کا دل کر رہا ہے آپ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ پیزا کھانا ہے اور جو سارے جو ہے وہ پیزا کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے برقس اگر ہم ایسا کریں کہ ایک برگر مگوالے ایک پیزا مگوالے تو وہ بڑا مزے کا کبھی نیشن ہی بن جائے گا اور زیادہ مزا آئے گا کھانے کھا تو اسی طرح اپوزیٹ چیزیں ہیں وہ آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں ہم ہمیشہ کہیں بھی جاتے ہیں ہم اپوزیٹ چیزیں ہم ایسے نہیں کرتے کہ سیم لباس لے کے آ جاتے ہیں سیم سوٹ لے کے آ جاتے ہیں سیم کھانے والی چیزیں نہیں ہم تھوڑی ورائیٹی لے کے آتے ہیں تو یہ ورائیٹی جو ہے یہ ڈیفرنٹ چیز یہ نیچر کا حصہ ہے یہ خوبصورتی پروڈیوز کرتے ہیں سو اسی طرح سے چارجز میں بھی ایسے ہوتا ہے الیکٹرانز پروٹانز نیوڈرانز میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ پوزیٹیف جو ہے وہ نیگٹیف کو ٹریکٹ کرتا ہے نیگٹیف پوزیٹیف کو ٹریکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ لائیٹ سارجز ہوگی اگر پوزیٹیف اور پوزیٹیف ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہویاں تو وہ ایک دوسرے کو رپیل کر دیں گے وہ ٹریکٹ نہیں کریں گے اسی طرح اگر نیگٹیف نیگٹیف ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کو repel کر دیں گے so in this case positive اور negative جو ہیں وہ ہی بس ایک دوسرے کو جو ہیں وہ اٹریکٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ like charges ہوتے ہیں لیکن unlike charges ہوتے ہیں وہ repel کر دیتے ہیں تو polarity کا مطلب بھی یہی ہے اس کے بعد ہم atom پہ آ جاتے ہیں کہ atom کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک atom ہے اس میں یہ پروٹان ہے یہ electron ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک circle لگایا اس پہ کوئی charge نہیں ہو رہا negative نہ positive کچھ بھی نہیں تو یہ کس کو ظاہر کر رہا ہے یہ neutral جو ہے وہ neutron جو ہے اس کو ظاہر کر رہا ہے اس پہ neutral ہے وہ کوئی charge نہیں ہو رہا so یہ basically center میں کیا ہے ہمارے پاس nickels ہے electron negative ہے proton positive ہے یہ more collaborate کر رہا ہے کس کے اندر ایٹم کی اندر اس کے بعد آ جاتا ہے such a flow of electron current such a flow of electron of current ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ electrons کا flow کیسے ہوتا ہے basically بیٹا current کا نام کیا ہے flow of the charges کون سے charges یہ positive and negative charges ان کے flow کو جو ہے وہ ہم یہ کہہ دیتی ہیں کہ وہ جو ہے وہ current ہے current produce ہو گیا تو بلکل اسے طرح یہ charges جو ہیں یہ جا رہے ہیں move ہو رہے ہیں تو یہ کیا ہو گیا یہ flow of the current ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور basic چیز ہے جو کہ batteries ہے batteries کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہر جگہ ہر circuit میں ہم batteries use کرتے ہیں so batteries میں آپ دیکھ لیں کہ یہ اس کا negative terminal ہے یہ اس کا positive terminal ہے یہاں سے اس کو attach کیا تو یہ positive terminal ہو گیا ہمارے پاس کیونکہ وہ positive side سے attach ہے اور اسی طرح negative terminal سے ہم negative side کو attach کر دیں گے یہاں پہ اب یہ changes جو ہے ایک voltage create کریں گے جس کو v سے ظاہر کر دیں گے alright اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ electron current کیسے بہر ہے یہ ہمارے پاس positive side ہے یہ negative ہے یہ ہمارے پاس v لگا دیا volt ہے جس کیونکہ یہاں پہ battery میں یہ اس area میں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ electron current جو ہے وہ ایسے بہر ہے یہ والا electron current جو ہے battery کے ساتھ attach کرنے سے یہاں پہ ایسے بہر ہے اگر ہم یہ لے لیں کہ ہمارا current اس side پہ جو ہے وہ move نہیں کر رہا بلکہ یہ opposite side میں آگیا تو بچو اس کو ہم conventional current کہہ دیں گے opposite side پہ آنا conventional current کو create کر دے گا اب آپ دیکھیں کہ positive اور negative ایسے ہی لگے ہوئے لیکن current کی ڈیکشن کیا ہے وہ تھوڑی change ہو گئی ہے تو یہ کیا کہہ لائے گا conventional current کہہ لائے گا alright یہاں بھی ایک basic چیز میں جو ہے وہ آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ اگر one coulomb آپ کے پاس ہوگا جہنی کہ یہ بہت important term ہے one coulomb جو ہوتا ہے وہ equal ہوتا ہے one point six multiple ten کی power nineteen electron اب اس کا کیا مطلب ہے اب اگر میں اس کو more جو collaborate کر کے لیکن ان ساری چیزوں سے بچنے کے لئے ہم جو ہے وہ اس وام میں لیکھ دیتے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ 16 ٹھیک ہے 16 یہ سارے جو اس کے ساتھ یہ لگائے ہوگئے ہیں یہ اس کی power ten اور nine ٹائم یہ ہوئے ہیں ٹھیک ہے zero سو یہ ہے کیا یہ سارا چیز کیا ہے یہ ہے 16 billion billion electrons 16 billion billion electrons یہ 16 billion billion electrons ہیں جس کو جو equal ہوتے ہیں one coulomb کے one coulomb ہوتا ہے one point six اگر ویسے دیکھیں نا ہم لوگ تو one coulomb ایک بڑی چھوٹی سی چرم نظر آ رہی ہے آپ نے وہ کیا اس کا نام ہے پسٹر میں بھی پڑی ہوگی بڑی چھوٹی سی چرم ہے لیکن آپ دیکھیں کہ 16 billion billion electrons کو اس نے کیا ہوا ہے اپنے اندر یہ چیزیں سمجھنے والی کہ electron کچھ ایٹم کچھ عام سا کام نہیں کر رہا اس نے بڑی اس لیے تو جب کہ یہ attack ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ جو ہے دنجرس ہوتا ہے کیوں کیونکہ اتنی کرتے ہیں اور اس کو بیسکلی ظاہر قصے کرتے ہیں یہ بھی بڑی بیسک ٹرم ہے ہماری فیزکس میں تو یہ ویسے آپ کو بیٹری اٹیج یا پوزیٹیو اور نیگیٹیو ٹرم ہے اور اس کے ساتھ ایک ریزیسٹنس بچو لگا دیئے یہ ریزیسٹنس جسے میں اگر علیہ دہ کر کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتے اس کے راستے کو کہنا کہ تم اس طرح نہیں جاؤ تھوڑا سا رک رک کے جاؤ تو اس چیز کو رکاوٹ کو ہم ریزیسٹنس کہتے ہیں میں یہ چیزیں ابھی آپ کو اچھے سے کر رہی ہوں کیونکہ نیکسٹ جو ہمارے لیکچرز ہوں گے چیزیں بار بار ایکسپلین نہیں ہوں اچھا ہم بات کر رہے تھے ریزیسٹنس کی ریزیسٹنس کی ڈیفینیشن جو ہم پڑھتے ہیں بار بہا پڑھتے ہیں وہ اپوزیشن اف راستے میں جو رکاوٹ اچھا یہ بات کی سمجھنی ہمیں آتی کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ کرنٹ کے راستے میں رکاوٹ کریں حالانکہ وہ کرنٹ تو سہی بہا رہا تھا تو بچو اس کی ضرورت اس لئے پیش آئی کیونکہ آپ دیکھیں گھر میں آپ نے سویچ آن کیا بہت ہائی وولٹیج آپ کا کرنٹ آیا بہت زیادہ آیا بہت بہت جل گیا بہت زیادہ کبھی بہت جل نہ جائیں تو اس فارم میں چیزیں جل جاتی پنک خراب ہو جاتی فریج خراب ہو جاتی فیوز ہو جاتی چیزیں تو کیا ہوتا زیادہ کرنٹ کو ابزورب نہیں کرتا تو اس چیز سے بچنے کے لئے ہم نے فائدے کی اگر ہمیں ایک ریزیسٹنس لگا دیتے اب کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کبھی شورٹ سرکٹ ہوگا پیچھے سے وابدہ کی طرف سے بہت زیادہ لائٹ آئے گی تو ہمارا نقصان ہی ہوگا ہماری چیزیں نہیں جلیں کیوں کیونکہ وہ فلو ایلیکٹرون ہے کرنٹ کا فلو جو ہے وہ تھوڑا کم ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہے تو چیزیں جو ہیں وہ ڈیمیج ہونے سے بچ جائیں گے امید کرتی ہوں کہ اس چیز سمجھ جائے ہوگی اس کے بعد اہم ہے اہم لا اس کے اندر بڑا ریزیسٹنس کو جہاں ریزیسٹنس کی بات ہوگی وہاں آپ اہم کا لا ضرور یوز کریں گے تو اسی طرح ایک اور ٹرم ہے جس میں کہتا ہے اگر پاور کو ہم نے میئر کرنے تو کس طرح کریں گے پاور برابر ہوگی جتنی بھی ہمارے پاس انرجی ہے اس کو ڈیوائٹ کر دیں گے جتنا اس نے ٹائم ٹیکن لیا ہے تو ہمارے پاس پاور آ جائے گی اس کی کتنی طاقت ہے اس چیز کی پاور یہاں پھر آپ کا لیکچر اینڈ ہو جاتا امید کر دیوں کہ آپ کو اچھے سمجھ آگئی ہوگی بیسک چیزوں کی بیسک کنسیپ کی اگر پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آ دی آپ بتائیں تو اس کو مور کلیبوریٹ کر دیا جائے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کا جنرلی ہے میرے ساتھ آپ خود اچھا رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ضرور اچھا رہے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنی گھر والوں کا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ اللہ رہے کے رہے رہے رہے